اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو فراز ویلوگز تو جی آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک مزدار ریسپی کے ساتھ سردیوں کی ریسپی کے ساتھ جو ہے پیش فرائے اور یہ بہت مزے کی بنی تھی یہ سندھی اسٹائل میں ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور تھنکیو سو مچ آپ لوگ نے میری لاسٹ ویڈیو بچھی پلی والی ویڈیو کو بہت زیادہ پیار دیا تھا تھنکیو سو مچ فور دی ویوز اور میں امید کرتی ہوں آپ یہ والی ویڈیو بھی ضرور پسند کریں گے بہت مزدار ریسپی یہ بہت آسان ریسپی ہے اور یہ ریسپی اتنی سپیشل ہے تو میں نے سوچا آپ نے ویوز کا ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میرے ہزبن کے دوست جب بھی آتے ہیں تو اسپیشلی یہ ویش کرتے ہیں اور میرے ہزبن کو فرمائش کرتے ہیں کہ بھابی سے فرائے کروائیں تو جی آجاتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے آئل رکھ دیا تھا اور فش کو الٹا رکھ دیا تھا تاک کے نیچے سے وہ تھوڑی سی فرائے ہو جائے اس کے بعد ہی میں اسے مسالے ایڈ کرتی ہوں ادھر وائز پھر وہ نیچے سے تپک جاتی اوپر سے تھوڑ کچھی کچھی سی رہتی ہے تو اسی لیے اس کے بعد میں نے اس پہ لیمن سکوئیز کر دیا تھا مجھ سے نہیں ہو رہا تھا یہ شاید پتہ نہیں کوئی چائنا کے لیمن تھے تو بہت ہار تھے تو پھر میں نے اپنے ہزبن سے اس کو سکوئیز کروایا ان کے اوپر اور تب تک میں نے مسالہ بنا لیا تھا مسالے میں کچھ زیادہ نہیں تھا دھنیا تھا اور زیرب تھا اور اس کے علاوہ حلدی نمپ مرچ اور تھوڑا سا فلیور کے لیے میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور تھوڑا سا چار گوشت جو شان کا ہوتا ہے تو بہت مزے کا بنا تھا مسالہ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو سوٹیبل ہو لیکن اس طرح سے بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے کا بنے گا یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزے کی بنتی ہے اس کے بعد اس طرح سے میں نے موٹے موٹے سے ٹاماتر اس کو میں نے کٹ لیا تھے اور اس طرح سے میں نے جو گرین چریز ہوتی ہے ان کو چوپ کر لیا تھا چوپ نہیں سلائس کر لیا تھا پھر اس کے اسے اوپر ڈال کے اور اس کو گارنش کر دیا تھا میں نے دھنیا اور دینی کے ساتھ اور پھر اس کو ڈھک دے کہ دم کی جو سلو آنچ ہوتی ہے اس پر رکھ دیا تھا اس طرح سے سلو آنچ پہ آپ کو دس منٹ تک رکھنا ہے اور یہ مزیدہ اور سی فیش فرائے سندھی سٹیل میں تیار ہے انٹر میں ایسے کھانے بہت سے اچھے لگتے ہیں اور اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو ایک دیفرن فلیور بھی آئے گا اور آپ کو فیش فرائے کی طرح بھی ہوگا اور مکس فلیور ہوگا آپ ضرور فرائے کیجئے گا آئی کانٹ ایکسپلین ان ورس تو اب جب تک فرائے نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں تو جیہاں پہ میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی تھی کیونکہ میرے ہسپنڈ کو باہر لے کے جانا تھا اس نے اپنے فرینڈز کیلئے بنوایا تھا تو اس طرح سے میرے پاس ہی ہارٹ پورٹ تھا اس میں میں اس کو سرپ کر دوں گی تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل فراس ویلوکس تو جتا آپ مجھے سبسکرائب کرو کہ مجھے موٹیویشن ملے گا اور میں اچھے سے اچھے ویڈیوز بنا پاؤں گی اور ابھی انشاءاللہ میرا پلینگ بھی ہے بہت اچھے لوگز آئیں گے مجھے ہیدر آباد جانا ہے پھر وہاں سے کہیں موڑ جانا ہے تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور اچھے چھے ویڈیوز کے لیے آپ کے لیے سبسکرائب کریں تو جیہے دیکھیں فائنلی یہ مزدار سیڈش تیار ہو گئی ہے اور ہم اس کو بھی دوبارہ سے گانش کریں اس طرح سے اور اس کے لیے اس میں ہم لیماند کر دیں گے سوائیسکریوں ا Veganہ یہ کنین خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ اس کو ایسے بھی خواسکتے ہیں اور اٹھے کے ساتھ کے چوال کے ساتھ تینکیٹہ مسلوہ وزنگل لاؤ پھر